بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہیں کس اہم ایشو پر کیا بڑا معاملہ ہے اور کیا وہ واقعی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وینر کون ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمن غزہ پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں جی ہاں فلسطین کے حوالے سے جو بڑا ہی ایک افسوس والا ایک عمل چل رہا ہے واقعی نہیں ہے بلکہ وہ ایک مسلسل وقو پذیر ہونے والا سانحہ ہے جس میں روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی جان قربان کر رہے ہیں شہادت نوش فرما رہے ہیں اور اب تک کوئی دس ہزار کے قریب یہ نمبر چلا گیا ہے انتہائی بڑا سانحہ ہے جس میں اب تو اس حوالے سے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایٹم بم کے استعمال کی باتیں ہو رہی ہیں کہ غزہ پر ایٹم بم گرائے جا سکتا ہے جو یہودی کٹر قسم کے فنڈامینٹلسٹ کہہ لیں یا میں کیا کہوں بہرحال ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو مٹا دینا چاہیے وہاں پہ جتنے فلسطینی ہیں ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے اور وہ اس پہ کام کیے جا رہے ہیں ہم آس نے ایک بڑی کاروائی سے اس سارے سلسلے کا جو آگاز کیا تھا اب کوئی دس ہزار سے زیادہ شہدہ کے ساتھ جس میں معصوم بچے ہسپتال، سکول، پناہ گاہیں جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں پر بمباری ہوتی ہے اور لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ساری دنیا میں اس کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور یورپ میں، امریکہ میں بڑے بڑے جلوسنے کر رہے ہیں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں آج بھی جو امریکہ میں پروٹیسٹ تھا اس میں جو نارا تھا وہ تھا نو سیز فائر، نو ووٹ وہ صدر کو دھمکی ہے کہ اگر سیز فائر نہیں کرایا امریکی صدر نے سیز فائر نہ کرایا جو بائیڈن نے تو لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے اچھا یہ ان لوگوں کی بڑا پند سمجھ لیں آپ ایک ان کی انسانیت دوستی کہلیں کہ فلسطین کے لیے وہاں پہ اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ارسپیکٹیو آف دیئر ریلیجن کہ وہ کس ریلیجن سے تعلق کر رہے ہیں لوگ انسانیت کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ جو چال رہی تھی ایک ٹینس سٹار کی جو ٹینس کا چیمپئن بننے کے بعد اپنا ٹرنیمنٹ جیتنے کے بعد وہ بات کرتے ہوئے رو پڑتی ہیں وہ خاتوم اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی جو مجھے پرائز منی مل رہی ہے اس میں سے میں فلسطین کے لوگوں کو بھی ڈونیٹ کروں گی اور وہ ان بچوں کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کر کے رو پڑتی ہیں تو ساری دنیا غمزدہ ہے ساری دنیا پریشان ہے ساری دنیا پروٹیسٹ کر رہی ہے اور اسرائیل ماننے کا نام نہیں لے رہا وہ نہیں ماننے کو تیار ہے اچھا اس میں بہت سارے برینڈز پھر آ جاتے ہیں جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بائیکارٹ کی مہم چل رہی ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے برینڈز اتنے مضبوط ہونے چاہیے مسلمانوں کے برینڈز ایسے مضبوط برینڈز ہونے چاہیے جو فخر سے کونٹریبیوٹ کر سکیں جو یہ کہیں کہ ہم فلسطین کی مدد کرنے کو تیار ہیں فائننشل ایڈ بھی ضروری ہوتی ہے اگرچہ وہاں پر تو چیزیں پہنچانا ہی مسئلہ ہے پانی اور کھانا اور عدویات اور پیٹرل فیول کی بھی ظاہرہ مسئلہ ہیں یہ سارے مسائل وہاں پر ہیں مطلب انتہائی کرب کی جو حالت ہو سکتی ہے انتہائی ظلم کی جو حالت ہو سکتی ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر ساری دنیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے خصوصاً جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے ایکٹیولی کام کر رہی ہیں مطلب لوگوں رائے آما بنانا مظاہرے کرنا اس حوالے سے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے یہ دونوں خصوصاً اور تمامی لوگ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق کر رکھنے والے لوگ اس پر غم زدہ ہیں اور اپنا اظہار کر رہے ہیں لیکن ان دو جماعتوں نے خاص طور پر کام کیا خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت سا کام ہو رہا ہے امداد کے حوالے سے بھی اور پاکستانی برینڈز بڑے بڑے برینڈز ایسے ہیں جو کانٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں اور وہ امداد کے لیے نہ صرف خود ڈونیشن دے رہے ہیں بلکہ لوگوں کے ذریعے بھی اس کام میں آکے بڑھ رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آج کچھ خبریں آئیں صبح کہ وہ شاید فلسطین چلے گئے ہیں لیکن بعد میں ان کے اپنی پارٹی سے ان کے اپنے ٹویٹر سے ساری چیزیں کلیر ہوئی کہ وہ قطر گئے ہیں اور ہاں وہاں پر وہ فلسطین کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے اسماعیل حانیہ ہیں اور خالد مشل ہیں ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں ظاہر ہے ایک اظہار ہمدردی یک جہتی کا اظہار لیکن اس میں سب سے اہم چیز حکومتوں کی ہے وہ پاکستانی حکومت بھی اور دنیا بھر کی حکومتیں انہیں وہ رول پلے کرنا ہوگا انہیں آگے آنا ہوگا انہیں اسرائیل کو اس ظلم اور بربریت سے روکنا ہوگا جو سیاسی معاملہ ہے اس کا تصفیہ اپنی جگہ یہ تو ایک انسانی علمیہ ہے اس کے لیے تمام دنیا کی حکومتوں کو اور تمام دنیا میں ہر ملک کے لوگ جو ہیں اس پر آواز اٹھا رہے ہیں صرف سستی جو ہے ان حکومتوں کی طرف سے ہے وہ بڑی حکومتیں جو میٹر کرتی ہیں وہ طاقتور حکومتیں جو اسرائیل کو اس ظلم اور بربریت سے روک سکتی ہیں وہ ابھی خاموش ہے یا وہ اسے روکنے کو تیار نہیں ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو اور ان لوگوں کی فلسطینیوں کی زندگیہ جو ہیں جتنا ظلم ہو رہا ہے بس وہ روک جائے اتنی سی دعا ہے کہ وہ ظلم روک جائے وہ تو کھنڈر بن گئے ہیں تباہی ہی تباہی ہے ہر طرف جب وہاں دیکھتے ہیں بہرحال وہاں تو جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں ایک طرف تو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اور دوسری طرف ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے والے دور کو لانے میں جو عمران خان صاحب کو لانے کے حوالے سے جو سارا ایک پروجیکٹ عمران خان چلا تھا کیا ان کے کرداروں کو کوئی سزا ملے گی اور ایک چلتی ہوئی حکومت دوہزار سترہ میں جیسے نواز شریف صاحب کو وہ پنامہ سے اکامہ نکال کے جس طرح سے چھٹی کرائی گئی تھی کیا ان مجرموں کو جنہوں نے یہ سارا ڈراما رچایا تھا کیا انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو اس کا جواب شاید لگتا ہے کہ نہیں یہاں مشکل ہے ایک طرف تو کازی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسس آف پاکستان نے خود سے اس پہ سٹیپ لیا ہے اور وہ فیضاباد دھرنا کیس جو کہ ایک اہم کڑی ہے اس سارے ڈرامے کی اس ساری سازش کی جو رچائی گئی تھی نواز شریف صاحب کو آؤٹ کر کے عمران خان صاحب کو لا کر اور ایک لمبے عرصے کے لیے ون پارٹی سسٹم اور جو بھی ایک پلان تھا اس سارے کا اس کی اہم کڑی جو ہے وہ فیضاباد دھرنا تھا اور فیضاباد دھرنا خیر اس میں نام میں بائی چانس آ جاتا ہے اس میں فیض حمید کا نام بھی آتا ہے وہ فیضاباد میں تو ان کا نام نہیں ہے لفظ فیضاباد الگ سے ہے فیض بہرحال فیض حمید صاحب کا فیض بھی وہاں پہ رواں دماؤں تھا اور ڈاکومنٹ اس طرح سے ہوا کہ ان سے جو مہایدہ ہوا اس پر انہوں نے زبردستی دست قط کی کیونکہ اس وقت کے حکومتی عدد داران جب بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی لوجیکلی کوئی وجہ نہیں تھی ان کے دست قط کرنے کے لئے کہ انہوں نے زبردستی اس میں دست قط کی اس معاہدے پر تو وہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور ظاہر ہے فیض حمید صاحب کے باس جنرل باجوا صاحب تھے تو کیا ان دونوں کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے تو نون لیگ کی طرف سے تو اس سے پہلے جب باتیں آئیں کہ میاں صاحب نے تو کہہ دیئے کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوا کے معاملات جو ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دی ہیں مطلب میں تو نہ کوئی کانونی کاروائی کرنا چاہتا ہوں نہ ان کے خلاف کوئی سزا جزا کا معاملہ اس دنیا میں انیشیئٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کی مرضی اللہ انہیں جیسے مرضی سزا دے اور اب پیپلز پارٹی کے رہنمہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو جائے وہ منظر عام پر آیا ڈان نیوز کو انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہیں اسمبلی کے سپیکر بھی رہے پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے اہم اہمیت کے حامل بڑی اہمیت کے حامل ان کی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی میں اور ان سے جب یہ سوالات کیے گئے کہ کیا جنرل پیز حمید اور جنرل باجوا کو بلایا جانا چاہیے تو ان کا جواب تھا کہ جی نہیں یہ تو رونے پیٹنے والی باتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیں دنیا میں ترقی وہ قومیں کرتی ہیں جو پیچھے والی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور آگے چلتی ہیں ہم نے اسے کیا لینا پارلیمنٹ میں بیٹھیں سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کریں اور ڈائلوگ کریں اور نیا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں اور اس کا مطابق آگے چلتے رہے ان دونوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب لگ یہ رہا ہے کہ بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے ہم قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں نفرتیں بڑھا رہے ہیں اچھا مجھے نہیں سمجھاتی کہ اگر کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو اس میں کون سی نفرتیں بڑھانے والی بات ہے اس میں کیا کنفیوزن کیا ہے بائی دوئے اس میں راجہ پرویز شرف صاحب کے تعلقات بھی اچھے بھی ہیں بہت سی جگہ پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا دے کر تو چیزیں معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف جا سکتی ہیں تاکہ آئندہ مستقبل میں دوبارہ ایسے غلط کام نہ ہو یہ جو جنرل فیض امید نے اور جنرل باجوا نے جو حرکتیں کی ہیں اگر وہ اتنے آئین کی خلاف برزی کی ہے جو باتیں سامنے آرہی ہیں ساری ریپیٹیڈلی بار بار اچھا عدالتی سطح پر بھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ان میں کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہے اور اگر نہیں ہے تب بھی قانون کے کٹیرے میں لاکے کھڑا کریں اور انہیں کلینچٹ دے دیں یہ سیاسی جماعتیں کیوں بھاگ رہی ہیں ان سیاسی جماعتوں سے بہادر تو جنرل جنرل نہیں سوری ان سیاسی جماعتوں سے بہادر تو جج صاحب نکلے ہیں قاضی فائز جیسا صاحب اچھا ان کے بھی تو سٹیکس ہیں یہ جو کہتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں نوکریوں ہوتی ہیں سیکیورٹی نہیں ہوتی ہمارے بچے ہیں ہم نے زندہ رہنا ہے یہ سارے مسائل تو قاضی فائز جیسا صاحب کے بھی ہیں اچھا اور ان کے تو سٹیکس بھی کم ہیں ان کی تو ایک نوکری ہے نا چیف جسٹس والی جج والی جس سے کسی نے نکالنا بھی نہیں تھا کیسز پینڈنگ کرتے رہے ہیں ادالتوں کے ذریعے ڈیٹ پر ڈیٹ دیتے جائیں جس طرح سے پہلے چل رہا تھا اور اپنی مرضی سے ڈھٹائی کے ساتھ الٹے فیصلے کر دیں جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو انہیں کون روک سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو لیکن وہ شخص ان چیزوں سے ہٹ کر شاید وہ تاریخ ٹھیک کرنے کے مونڈ پر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو غلطییں ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے تاکہ قوم اور یہ ملک جو ہے آئیندہ سے سیدھے راستے پہ چل سکے یا آئیندہ سے کچھ لوگوں کو اپنے آئین کی حلب کی خلاف ورزی کرنے کی جررت نہ ہو لیکن یہ تب ہی ہوگا یقین مانے یہ تب ہی ہوگا جب سیاسی جماعتیں سٹینڈ لیں قاضی صاحب کے پاس ایک سال ہے اس انٹیرم گورنمنٹ یہ جو نگران حکومت ہے ان کے پاس کتنا ٹائم ہے فیبری میں الیکشن ہونے ہیں تو انٹیرم گورنمنٹ کے پاس بھی تین ماہ سمجھ لیں آپ ہیں تو اس کے بعد تو سیاسی جماعتوں نے آنا ہے اور اس حوالے سے اگر قاضی فائز علیصہ صاحب چونکہ بھی وہ بننا ہے ایک کمیشن بننا ہے پھر اس کی فائنڈنگز آنی ہیں تو وہ کرتے کراتے وقت وہ آ جائے گا جب سیاسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ حکومت نونگلیک کی ہوگی یا ان کے ساتھ یہی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی جو اس وقت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں چیزوں میں یہ پارٹی ہیں میدان میں ہوں گی یا پارلیمنٹ میں ہوں گی ان کے ساتھ تو کیا یہ جماعتیں قاضی فائز علیصہ صاحب کے احکامات کی روشنی میں ہی صحیح فیض حمید اور باجوا کے خلاف کاروائی کرنے کو تیار ہوں گی کیونکہ ہمت تو ان پارٹیوں کو کرنی پڑنی ہے عدالت نے تو فیصلہ دے دینا ہے ابھی تک کہ جو معاملہ چاہ رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کرنا کوئی اس پارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا اور وہ کھربوں روپے کا لاؤس کرایا ہے ہمارا جس کا خمیازہ اور جس کا جرمانہ ہم بھگت رہے ہیں میں اور آپ یہ مہنگائی کی صورت میں انفلیشن کی صورت میں ڈالر کی اپریشیٹ ہونے کی صورت میں روپی کے ڈپریشیٹ ہونے کی صورت میں یہ سب ہم بھگت رہے ہیں آٹے کی قیمتیں کہاں چلی جاتی ہیں بجلی کی قیمتیں کہاں چلی جاتی ہیں پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں عدویات دو دو سو پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہیں یہ سب میں اور آپ بھگت رہے ہیں تو کیا ہماری سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کچھ سوچیں گے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ نئی پارلیمنٹ جو آئے وہ اور کچھ نہیں قاضی فائزی صاحب کی شائع پر ہی چل پڑے وہ جتنے بہادری کے ساتھ سٹیپ لے رہے ہیں اس کو لے کر آگے چلیں اور ان مسائل کو حل کریں تاکہ آئندہ کسی کو یہ جررت نہ ہو کہ وہ عوامی جو منڈیٹ ہے اس پر ڈاکہ ڈالے اور جب عوام کی حکومت چلے گی یہی فیصلے کرنے ہیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں جو کام کرنے ہیں وہ عوام کے لیے کرنے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ الیکشن تک سیاسی جماعتیں اپنا کوئی لاحہ عمل بنا لیں گی اور ہمیں کوئی اچھی خبریں ملیں گی شکریہ